question number 27 ہے اس کے دو پارٹس ہیں پہلے پارٹس میں ہمیں یہ یعنی چار ویکٹرز ہیں ان کا cross ہے پھر dot ہے cross ہے dot ہے cross ہے dot ہے equal to zero کے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو proof کرنا ہے چار کا جو cross product ہے وہ ہم نے پہلے بھی یعنی اس طرح کے سوال کیے ہیں وہاں بھی ہم نے ایسے کیا تھا کہ یا اس کو لیٹ کر لیں ٹھیک ہے تو میں نے اس کو کیا کیا ہے P لیٹ کر لیا ادھر اس کو Q لیٹ کر لیا اور ادھر اس کو R لیٹ کر لیا ٹھیک ہے تو B cross C dot اس کی جگہ P آگیا C cross A اس کی جگہ یہ میں نے کیوں رکھ دیا dot B cross T اس کی جگہ یہ میں نے اوراک لیا اور dot D ٹھیک ہے جی یہاں تک اب جو dot اور cross ہے نا ان کو ہم exchange کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی ایسے بولا تھا interchange کر سکتے ہیں چلیں exchange بھی ایک بات ہو dot ادھر کر دیں cross ادھر کر دیں ٹھیک ہے dot ادھر cross ادھر dot ادھر cross ادھر کیونکہ یہ ہم interchange کر سکتے ہیں کیوں کہا رہے ہیں ابھی بتا لگ جاتے ہیں اب P کے پر یہ واپس کر دیں یہاں پر یہاں پر Q کے واپس کر دیں یہاں پر R کے واپس کر دیں اب یہ جو cross triple product یہ ہمیں آتا ہے کرنا کیسے اس کو اس کے ساتھ dot اور اس سے multiply minus اس کو اس کے ساتھ dot اور اس کے ساتھ multiply اس کا یعنی اصل میں دور والے کے ساتھ dot لے لنا ہوتا پہلے B کا ادھر اس کے ساتھ dot اور A سے multiply اور B کا پاسولے کے ساتھ dot اور اس کے ساتھ multiply درمیان میں minus C کا A کے ساتھ dot اور B سے یہاں آجیں C کا A کے ساتھ dot اور B سے multiply minus C کا B کے ساتھ dot اور A سے multiply اور dot D ویسے ہی آگیا اس کا بھی یہ B ویسے ہی اس کا یہ D dot ویسے ہی اور اس کا بھی D dot ویسے ہی ٹھیک ہے جی اب اس کو اندر multiply کرنے C dot D scalar ویسے ہی آجے گا ایک منٹ میں نے یہ ویکٹر کا پہلے لے لیا ٹھیک ہے B dot A اور C dot D پھر یہ C dot A پہلے اور B کا D کے ساتھ dot کیونکہ ویکٹر کا ویکٹر کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح یہ D کا A کے ساتھ dot ہو جگہ B dot C ویسے minus B dot A ویسے ہی اور C dot D C dot A ویسے ہی اور B کا D کے ساتھ dot ٹھیک ہے اور پھر C dot B ویسے ہی اور A کا D کسا dot ٹھیک ہے جی تو اب یہ A B C D ہے اور یہ دیکھیں A B C D یہ سیم ہے یہ آپ میں cancel ہو جائیں گے سارا C dot A یہ C dot A یہ آپ میں cancel ہو جائیں گے اور یہ اس سے cancel ہو جائے گا سارے آپ میں کٹ جائیں گے تو answer equal to 0 آ جائے گا یہ جو چار ویکٹرز ہیں ان کا cross product ہم direct بھی کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں پکا ہو جائے تو ورنہ کیا اس میں سے کسی کو let کر لیں اور پھر اس کا cross نال ٹرپل اور answer نکال لیں اس کا آگے second part ہے یہ ہم نے proof کرنے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا question number twenty seven یہ angles ہمیں نظر آرہے ہیں یہ سوال آگے جی ٹھیک ہے angles کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم ان ویکٹرز کو ڈرا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویکٹر a آگیا یہ ویکٹر b آگیا یہ c اور یہ d یہ چار ویکٹرز ہم نے ڈرا کر لئے یہ a b c d ٹھیک ہے جی small a small b small c اور smaller ٹھیک ہے جی یہ region ہو گیا یہ unit ویکٹر n ہو گیا اب جو a اور b ہے اس کے درمیان angle ہم فرض کرتے ہم phi ہے ٹھیک ہے اسی طرح c اور d میں جو angle ہے وہ بھی phi ہے ٹھیک ہے a اور c کے درمیان جو angle ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہے theta ok a اور c کے درمیان جو angle ہے وہ theta اسی طرح b اور d کے درمیان جو angle ہے وہ بھی theta ٹھیک ہے جی یہ angles پہلے ہم نے لے لے لیں a اور b کا درمیان phi c اور d کا درمیان بھی phi ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے a اور c کا درمیان theta لے لیا اور b اور d کا درمیان بھی theta لے لیا یہاں تک ٹھیک ہو گیا جی میں اتنی دفعہ کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا بھئی نیچے لکھا کریں کمنٹس میں کہ ٹھیک ہو گیا اوکی اب دیکھیں a اور b ہو گیا اس کے بعد b اور c میں دیکھیں کیا ہوگا b اور c میں b اور c دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک theta ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک phi ہے تو یہ کیا بنے گا theta minus phi ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اتنا phi ہے یہ نکال دا تو باقی b اور c کے درمیان آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم سوال شروع کرتے ہیں b c b کی magnitude c کی magnitude into sine of angle between اب b اور c کے درمیان angle یہ نکیہ نکال لیا theta minus phi into n unit vector ٹھیک ہے اسی طرح a اور d کی magnitude into sine of theta between a and d a یہ ہے اور d یہ ہے a اور d کے درمیان angle دیکھیں کیا بنتا ہے a اور d کے درمیان اب دیکھیں یہاں سے یہاں تک ہے theta یہ دیکھیں اور یہاں سے آگے ہے phi تو یہ a سے لے کے d تک بنے گا theta plus phi یہ ٹھیک ہے تو یہ آگے angle اس کے بعد c سے d یہ c اور یہ d phi angle c d into sine of یہ c a ہے ٹھیک ہے اب گھر سے دیکھیں ابھی ہم angle اس طرف کو لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں b سے c کی طرف a سے d کی طرف ادھر ہی جا رہا ہے یہ c سے a الٹا گیا clock 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 ہوگا تو negative sine لگے گا ٹھیک ہے minus c a اور angle کیا ہے theta یہ c اور یہ a c a into ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں نا c اور a angle theta لیا ہم نے اوکے اس اس کے بعد b d into sine of theta b اور یہ d ان کے درمیان بھی یہ دیکھیں angle کیا ہے theta یہ اس کے بعد a اور b ہے a b sine a اور b کے درمیان فائل لیا ہو ہے اس طرح last پر c d ہے وہ sine of y equal to 0 آج گا اوکے تو اب دیکھیں یہ ہو جائے گا a b c d sine theta minus 5 اور sine 5 minus theta سب کے ساتھ unit vector n ہے سب کو n universe سے divide کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ a b c d negative اور ساتھ یہ بھی sine ہے sine scale ہو جائے اس طرح یہ a b c d اور sine 5 کا scale ہو unit vector ٹھیک divide کیا تو سب ختم ہو جائے گا dividing by a b c d s d c d c d c c d d c d positive positive negative یہ ہم نے کیا کرنا تھا proof کرنا تھا ٹھیک ہے جی